اسلام علیکم ناظرین اور اگر وہی معمول ہے آپ کا زندگی کا اور وہی شب و روز ہیں اور وہی پرانے سکیجولز ہیں تو بھی زندگی میں ہر دن جو ہے وہ کچھ نیا انسان کے لئے لے کر آتا ہے کوئی نیا چیلنج لے کر آتا ہے کبھی کوئی خوشی آپ محسوس کرتے ہیں کبھی کوئی غم محسوس کرتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے انسان کے دماغ اور دل کی کہ کیفیات اور جو بھی سیچویشنز ہوتی ہیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور کبھی مستقل نہیں رہتی ہیں کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں زندگی کے جو بڑ لمبے محسوس ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شاید کبھی یہ وقت جانے والا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ایک جیسا ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے کچھ نیا ہو جاتا ہے اور پھر وہ نیا جو ہے ہمیں اپنی زندگی کے لئے کچھ اور نئی سوچیں دیتا ہے کچھ اور نئی طریقے سکھاتا ہے کچھ ہماری تربیت بھی کرتا ہے اور زندگی اسی طریقے سے گزرتی چلی جاتی ہے زندگی کے انڈ پر ہم پہنچ جاتے ہیں زند انہوں کے درمیان بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے بڑی جلدی گزرتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ جتنا بھی ڈیوریشن انسان کو ملا ہوا ہے جتنی محلت اللہ تعالی نے انسان کو زندگی کے اندر دی ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے ہم اپنائیں اور اس کے اندر وہ کام کریں کہ جو ہمارے اپنے لئے اور دوسروں کے لئے فائدے کا سبب بن سکیں یہاں ہم سسٹرز کیفے کے تھرو یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی سوچ آپ کو دیں کہ وہ سوچ آپ کے اپنی زندگی کے لئے فائ کچھ زندگی کے اندر پوزیٹیوٹی آسکے اور نیگٹیوٹی جا سکے یہ پوزیٹیوٹی اور نیگٹیوٹی آج محاشرے میں ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے جتنی زیادہ پوزیٹیوٹی ہے جتنی مضبط سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اتنی زیادہ نیگٹیوٹی بھی ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس نیگٹیوٹی سے دور نہیں ہو پاتے کبھی زندگی کے اندر ہر طرف ہمیں منفی چیزیں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن امید افض بات یہ ہے کہ ہمارے ریلیجن نے ہمیں جو ہیں وہ کچھ ایسے ایسی تھیرپیز دی ہیں کچھ ایسا بیلیو ہمارا سٹرونگ کیا ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اگر ہم اپنے خیالات کو سٹرونگ رکھیں تو ہم منفی چیزوں سے بڑی جلدی جو ہیں وہ دور آ سکنے یہاں آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام کے اندر کہ ہمارا جو ذہن ہیں جو اچھی اور بری چیزیں دونوں کو دیکھتا اور سنتا اور ان سے اثر لیتا ہے اس ذہن کو بہتر بنانے کے لیے اس کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنی کوشش کیسے کر سکتے ہیں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیوز میں یہاں ہمارے پارٹسپنٹس موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم بات کریں گے ذہنی صحت کی اہمیت کے حوالے سے کیا امپورٹنس ہے کیوں ہم اس کو ویلیو دیں اس پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے سوسائیٹی میں اس کے حوالے سے کیا خیالات پائے جاتے ہیں اور ہم اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں ہم بھی آپ ہی جیسے عام سے لوگ ہیں اور یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم نے محسوس کیا کہ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور ہم وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی نیڈ جو ہے اس کو فیل کریں محسوس کریں کسی چیز کی ضرورت کو تو بجائے سوچتے رہنے اور خاموش رہنے کے آگے بڑھ کر اپنا حصہ ضرور ڈالیں ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیوز میں ہمارے پارٹسپنٹس موجود ہیں امیمہ اسلام علیکم ویلکم آپ کو اس پروگرام کے اندر آج ہم بات کریں گے سہنی صحت کے حوالے سے اور شمائلہ اسلام علیکم ویلکم اسلام ایمن کیسی آپ میں بلکل ٹھیک ہوں اور کافی لمبے ٹائم کے بعد ہم دوبارہ یہاں پر آج بیٹھے ہیں لائف شو اپنا کر رہے ہیں اور ایک بڑا لمبا عرصہ گزرا ہے اور ذہنی صحت پر بات کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ بھی بات کریں گے کہ جو ایک چھوٹیوں کا ٹائم ابھی ہم نے گزارا ہے اور زیادہ تر جگہوں پر چھوٹیاں ہوتی ہیں بلکہ دنیا کے بہت سے حصوں میں جون جولائے اور اوگست کا ٹائم چھوٹیوں کا ہوتا ہے تو اس کے داران ذہنی صحت کا کیا حال ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک روٹین سے بریک ملنا بہت ضروری ہے اور جب بریک مل کے آپ اپنی زندگی کو ری ایویلیوٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی گنجائش ہے کہ چینج آئے تو اس سے جسمانی صحت پر بھی بہت اثر پڑتا ہے خوشگوار جیسے کہہ دے اور آپ کے منٹل ہیلتھ پر بھی کیونکہ ایک ہی انسانی فطر ہے کہ ایک کام مستقل ہوتا رہے تو اس سے آپ کو تھکن محسوس ہونے لگتی کچھ دنوں کے بعد بوریت سی محسوس ہونے لگتی ہے تو جب آپ جو ہے اس سے تھوڑا سا بریک آپ کو ملے اور آپ کہیں ایڈیلی تو یہ اچھا ہوگا کہ آپ کہیں جائیں اور اس ڈیفرنٹ سین کو انجوئے کریں مختلف کریں لیکن یہ کہ ویسے بھی ایک روٹین سے آپ کو بریک مل جائے ایمہ آپ نے بریک کی بات کیے شمایلہ اور اگر آپ کو یاد وہاست پروگرام ہم نے کیا تھا ہولیڈیز کیسے سپینڈ کریں اور اس میں بھی کچھ ٹپس شیئر کی تھی کہ اپنی زہنی صحت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں ایمان مجھے لگتا ہے کہ ہولیڈیز ایٹسیل فی ایک اتنا اچھا خوشگوار قسم کا ایک میند میں خیال جیسی ہولیڈی کا تصور آتا ہے اور اس میں اگر ہم بیک ہوم چلے جائیں اپنوں سے مل کے آپ ویسے بھی بہت انرجیٹک فیل کرتے ہیں اور سمر ہولیڈیز تو وہ بیس ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اس میں چھوٹیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے ریفرش ہو کے واپس آسکتے ہیں اپنی اس روٹین میں جب بچوں کے سکول شروع ہو جاتے ہیں اور آپ نے ان سب کو دیکھنا ہوتا ہے تو میرے خیال میں ہولیڈیز بیس ٹائم ہوتی ہے اور میرے خیال میں جن لوگ کو چانس نہیں بھی مل پاتا ہولیڈیز پر کہیں جانے کا ان کو گھر میں اپنے طور پر کچھ پلان ضرور کرنا چاہیے تاکہ تھوڑی سی بریک ملے جسا ہم ایمانے بھی کہا جیسے ہم پہلے دسکس کر رہے تھے پروگرام سے کہ یہ ایک انیشییٹیو ہے ایک پروگرام ہمارا اور ایک فرس سٹیپ ہم کہنا چاہیے کہ جب ہم ایرد کے ہر طرف یہ پروبلم دیکھ رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم ایسا پروگرام رکھیں اور سیریز کنے ایک پروگرام کی نا کہ ذہنی سہت اور اس کے حوالے سے جو بھی ٹوپکس ذہن میں آتے ہیں آپ کیا کہیں گی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو زندگی میں کوئی پروبلم نہیں ہوتی کوئی مسئلہ کبھی نہیں انہوں نے ویس کیا ہوتا یا کوئی اسیوز ان کی لائف میں اتنے نہیں ہوتے نا ظاہری طور پر کیا ذہنی سہت ان کا بھی مسئلہ ہے یا اوورال از ای سوسائیٹی مل کر ہمیں اس پر کام کرنے کی کیوں ضرورت ہے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جو منٹل ہیلتھ ہوتی ہے انسان کی وہ یہ دیفائن کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں سیٹویشن ہوتی ہے آپ کی روز مرہ کی سٹرسز کو آپ کی سرے ہینڈل کرتے ہیں یہ ساری چیزیں منٹل ہیلتھ ہی آپ کی دیفائن کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہر انسان اس سے یوں گو تھو ہوتا ہے اور اگر ہم ستیٹسٹک دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 1 in 12 پیپل یہاں پر ڈپریشن کو فیس ضرور کرتے ہیں 1 time in their life کو کسی بھی وقت پر اپنی لائف میں اسی طرح بچوں میں 1 in 10 بچے جو ہیں ان کے منٹل ہیلتھ ڈپریشن ہو سکتے ہیں تو انزائیٹی اور ڈپریشن جو ہیں وہ بہت کومن ہیں ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے تو ضروری نہیں کہ ایک ہم کہیں کہ بہت 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 جس طرح کہتے ہیں کہ ہارڈ ڈ فاسس کوئی رول ہے کہ ضرور یہ انسان منٹل ہیلتھ کا شکار ہے یا نہیں ہے ہر انسان تھوڑے تھوڑے طریقے سے اس سے ضرور انٹرچ ہوتا ہے اس لئے اس وقت ہونا بہت ضروری ہے اب پھر وہ ایک بہت بڑا سپیکٹرم ہے اس میں آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ انسان کس جگہ پہ لائے کر رہا اس پورے سپیکٹرم میں سمٹیمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا ہیومن بہیوئیر ہے فیضی آپ انزائیٹی فیل کرتے ہیں ایک انسان اس سپیکٹرم میں انزائیٹی فیل کرنے میں ٹاپ ہے وہ بہت زیادہ انزائیٹی فیل کرتے ہیں بلکل چھوٹے سے مسئلے کے اوپر بھی اور ایک جو نارمل انسان کو وہ تھوڑی بہت انزائیٹی فیل کرے گا جو کہ اس کو کرنی چاہیے تھوڑی بہت انزائیٹی تو انسان کے لئے ضروری ہوتے ہیں اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو انزائیٹی بلکل بھی فیل ہی نہیں کرتے جو کہ ایک الگ ایک سٹریم سیچویشن ہے اور وہ بھی ایک ذہنی مریض ہوتے ہیں کیونکہ اگر انزائیٹی فیل نہیں کرتے تو وہ بہت سے اس طرح کے بہیوئرز میں انڈلج ہو جاتے ہیں جو کہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ نارمل نہیں ہوتا تو یہ چیز ہوتے کہ بہت بہت سپیکٹرم ہے لیکن ہر انسان اسے انٹیچ ضرور ہوتا ہے بالکل امیمہ جیسے مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان مختلف سوچ کا ہے ذہن آپ کا مختلف ہوتا ہے آپ کا ایکیو لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے اموشنلی آپ کچھ سٹرونگ ہوتے ہیں کچھ بہت ویک ہوتے ہیں جیسے کہ شمائلہ نے کہا تو یہ بات ہم اگر اکسپلین بھی کرنا چاہے ہیں ہر ایک ڈیفرنٹ طریقے سے فیل کر سکتا ہے نا کسی کو ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ نہیں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا تو آپ کے ساتھ نہیں سکتا بالکل مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو اس بات کو بالکل ذہن میں بٹھا لینا کہ جس طرح جسمانی بیماریاں آتی ہیں انسان پر اور ہر کسی کا اپنا ایک رزسٹنس ہوتا ہے نا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے جہاں تک وہ پین کو برداشت کر سکتا ہے اور ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے اگر جیسے اس کی انٹی باڈی اس وقت تک بیماری کو فائٹ کر سکتا ہے تو اسی طرح بالکل جس طرح فیزیکل بیماری آپ کی ہوتی ہے اسی طرح منٹل آپ کی ہیلتھ ہوتی ہے تو وہ بھی جس طرح شمائلہ نے بہت اچھا ہائلائٹ کیا کہ جو زندگی میں چینجز آ رہے ہیں مستقل اس کو آپ کیس طرح فیز کرتے ہیں حتا کہ جیسے یہ کہ بچے جیسے چھوٹے ہوتے ہیں ایج میں تو آپ کیس طرح اپنی دوستیاں بناتے ہیں کوئی نیا بچاتا ہے کوئی آپ کو بولی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے آپ کیس طرح ڈیل کرتے ہیں تو یہ سب چیز جو ہے یہ منٹل ہیلتھ کے دوران آتی ہے اور کسی کو اس کے مطابق جج کرنا کہ اگر میرے ساتھ یہ نہیں ہوا اگر میں نے اس پیس طرح ریکنی کیا تو اس نے کیوں کیا یہ بہت انتھائی غلط بات ہے بلکل صحیح بات کریں ناظرین یہاں پر ہم بات کریں اور سب سے امپورٹن چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جن باتوں پر ہم بات نہیں کرنا چاہتے وہ بھی اگزسٹ کرتے ہیں سوسائیٹی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ہم شرمندگی کی وجہ سے یا بعض سفر سوشل پریشر جو ہے سوسائیٹی کا پریشر جو ہے اس کی وجہ سے بات کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کرنے کی حمد نہیں کر پاتے لیکن آج کے وقت میں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ذہنی صحت جو ہے وہ ٹوپ آف دی لسٹ ہے کہ ذہنی صحت کے حوالے سے جتنا وقت گزرا ہے انسانی تاریخ نے جو وقت دیکھا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کی ذہنی صحت کے حوالے سے یا تو اس کو پاگلپن کا مریض قرار دیتے دیتے ہیں یا ذہنی مریض کہہ کر جو ہے وہ اس کو توجہ دینا یا اس کو سپورٹ کرنا یا اس کی بات سننا یا اس کو وقت دینا جو ہے اس سے ایوائٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک کورنے میں ڈال دیا جائے اور اس کے بعد اس کو نہ پوچھا جائے یہاں پر ہم نے یہ پروگرام شروع کیا جس کا ایک پہلا حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور اس سے ہی ریلیٹیڈ بہت سارے ایشیوز جو آئیں گے ڈپریشن ہے ایکزائیٹی ہے پینک ہے اور صحت کا خیال آپ کیسے رکھ سکتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں کرتے جائیں گے آج کے شو میں کال کریں آپ پارٹیسپیٹ کریں اپنا اپنی اپینین شیئر کریں آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس کے حوالے سے بات کرنے سے لوگ ایوائٹ کرتے ہیں چاہے اس سے گو تھرہ ہو رہے ہیں ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ کی کال کا ہم انتظار کریں گے اور اپنی گفتگو جاری رکھیں گے بات کرنے سے اس پر کیوں گھبرائے جاتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں سوشل سٹیگما یہ ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں احمد مجھے یہ رکھتے کہ سٹیگما یعنی شیم محسوس کرنا منٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے دوسرے لوگ آپ ایک ایسا لیبر لگا دیتے ہیں جس اب آپ نے کہا کہ پاگل ہے کہ پاگل کا ایک وہ جو کیٹاگرائز کر دیتے ہیں اس سے پھر ہوتا ہے کہ آپ پھر سوشلائز کرنے کے قابل نہیں رہتے اپنے سوسائٹی میں اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو کام نہیں ملتا جوب پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ فرنڈز بنانا چاہیں گے سوشلائز کرنا چاہیں گے اور ایون آپ کی فیملی بھی آپ کو اس طرح سے مشورہ لینے میں یا رائے لینے میں آپ کو اس قابل نہیں سمجھے گی تو یہ ساری چیزیں وہ انسان فیس کرتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو سامنے اپنے کسی ذہنی مسئلے کو کھولیں گے یا ان کے سامنے اپنی ذہنی علجن کو رکھیں گے تو لوگ آپ کو اس طرح کا ریکشن دیتے ہیں اور ایمن میں یہ سمجھتی ہوں کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ فارزمپل اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے سر میں درد ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے کہیں گی کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں مائنر پین ہے تو تم ٹیبلٹ لے لو لیکن اگر بہت زیادہ سویر ہے میگرین ہے تو تم جی پی کو چیک کرو ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں اگر میں آپ کو یہ امیمہ کوئی کسی بھی انسان کو یہ کہوں گی کہ مجھے ڈپریشن ہے مجھے انزائیٹی ہے یہ کوئی اور ذہنی مسئلہ ہے ٹھیک ہے ڈسلیکسی ہے کچھ بھی ہے ٹھیک ہے تو آگے سے ریکشن یہ ہوتا ہے نارملی لوگوں کا کہ وہ خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ہر انسان اس میں اپنا اپنا انپورٹ ڈالنا شروع کرتے ہیں تم یوں کرو تم یوں کرو تم یوں کرو اور ہمیرشاہ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے اس کو بتانا شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے گا کہ انتہائی خطرناک اپروچ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی کی جو بھی پرابلم ہیں اس کی اوویسلی وہ کسی ایک فیس سے گزر رہے ہیں اور آپ اپنی سوچ کے مطابق اس کو ہزاروں مشورے دے دیتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا اور اس کے اوپر یہ کیسے افیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر احمن مرتو یہی لگتا ہے کہ خود بھی ہم اسی سے گو تھو ہوتے ہیں سمٹائمز کے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کو جب آپ کا مسئلہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کے شوز میں آکر تو ایک کئی دفعہ تو آپ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں آپ بات شیئر ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ مجھے یوں ہوا تھا تو لوگ آسے کہتے ہیں ہاں ہاں میرے ساتھ بھی ہی ہوتا ہے تو ایک طرح سے مقابلہ لگا لے آپ کے ساتھ کے پھر آپ اپنی بات کرنے سے ہی رہے جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا تو آپ کو دپریشن ہے مجھے بہت دپریشن تھا آپ کو ہم سکھنس ہے تو مجھے بہت ہم سکھنس تھی ایک دور میں میں نے اس کو اس سرے سے سے اوور کم کیا ہے میں نے تو اس سرے سے مسئلوں کو لفٹی نہیں کرواتی مجھے مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ یہ جو لسننگ والی چیز ہے سننے والی چیز ہے اور دوسرے کے شوز میں آپ کو رکھے دیکھنا یہ بہت ہی مشکل یہ چیز ہے کہ کوئی آپ کو بتائے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو فٹا فٹ آپ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اسی سے سمیلر کچھ ہوا ہے آپ فورن شیئر کریں کیا ضرورت ہے کہ سننا آج کی معاشرے میں کیا بہت بڑی ضرورت بن گیا ہوں میمہ کیا کہیں گے آپ سپورٹ کرنا دوسروں کو سننا دوسروں کے مسائل پر خاموش رہ کے صرف ان کو اسپیز دینا سننا بھی جو ہے نا ایک اسکل ہے لیسننگ سکل جیسے ہوتی ہے نا سننا بھی ایک آپ کی جو ہے وہ اسکل ہے اور آج کل کے دور میں جیسا کہ آپ نے کہا جب سوشل میڈیا جو ہے وہ مستقل سلف پروجیکشن پر توجہ دیتا ہے ہر جگہ آپ کو سوشل پریشر ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر دکھائیں تو اس وقت جو ہے اگر آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں بجائے بغیر جج کی ہے اور ایک ہمارا لفظ ہوتا ہے ایک لفظ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی آپ بلکل جیسے کہتے ہیں نا ایک بلنک کینوز کی طرح ہوں اور اس کو سنیں تو وہ اتنا سپورٹ اس کو لگے گے نا کہ آپ اس کی تسلیم کر رہے ہیں بلکل کہ آپ کو لگے گا کیونکہ آج کل جس سرہ کا دور ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بہت فاسٹ ہوتی ہے نا فاسٹ پیس لائف کہتے ہیں تو اس میں اگر کوئی آپ کو اپنا مسئلہ سنا رہا ہے تو اس کو ایک تو آپ اہمیت دیں اور بغیر انٹرپشن کے اس کو گر آپ سنیں گے نا تو آپ یقین کریں کہ وہ آپ کے اندر جو آپ کی آپس میں جو ایک بھروسے کا جو بانڈنگ ہو جائے گی نا تو وہ پھر کل جو ہے جب ہی کوئی اس کو پابلم ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرے گا تو بجائے اس کے کہ ہم ایک جگہ میں نے بہت اچھی بات پڑی کہ ہم اس لیے سنتے ہیں دوسرے کو کہ ہم جواب دے سکے ہیں تو ہم بس انتظا کرتے ہیں کہ وہ بات کرنے ختم کریں اور فوراں جواب دیں تو پلیل سب اس کو کوشش کر کے دیکھیں کہ بلکل اپنے زبان کو بلکل خاموش کر کے اور اس کو بات کرنے دیا جائے اور میمہ امید ہے آپ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گی کیونکہ میں یہاں اسی لیے بیٹھی ہوں کہ آپ بات ختم کریں اور میں شروع کروں لیکن ناظرین ہم یہاں پر یہ بات کریں آپ جو لوگو یہ پروگرام سن رہے ہیں اگر ایسے کسی بھی ذہن کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہیں آپ کے لیے بڑی اچھی اپورچونٹی ہے آپ یہ سمجھیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں یہاں پر بیٹھیں اور آپ کا ہی مسئلہ ہم لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے ایسے کندھیں ملیں جس پہ سر رکھے آپ اپنا غم شیئر کر سکیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت سارے ایسے کان جو سنتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں ہم آپ کو ایسے سپورٹیو ایرز جو ہیں وہ پروائیڈ کریں کہ جو بات سنیں اور سن کر جو ہیں وہ بھول جائیں اور آپ کو جو ہیں وہ سپورٹ پروائیڈ کر سکیں اسی طریقے سے ناظرین اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذہنی صحت کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے زندگیاں ختم ہو رہی ہیں کل کہیں پہ بڑی بڑا ہی میں نے ایک دردناک چیز پٹھی کہ کوئی خاتون تھیں جنہوں نے جن کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی صرف اسی لئے کہ ان کو کوئی سننے والا کوئی شیئر کرنے والا کوئی بات سمجھنے والا نہیں ملا خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی ایک اور زندگی جو ہے وہ دنیا سے بڑی قیمتی زندگیاں ہوتی ہیں وہ چلی جائیں اور ہم جو ہیں اسی طرح سے بہض بنے رہے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں اپنا اپنینین شیئر کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سمجھنے بڑی ایسی چیزیں آج کل ہر طرف نظر آ رہی ہیں اور بہت افسوس بھی ہوتا ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے اور ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ ایسی ایسا کوئی فیز دکر کسی پیسے گزر رہا ہو تو کبھی کبھی ہمیں تھوڑی بوریا تو رکتا ہرت بھی ہونا لگتے ہیں کہ جب دیکھو اسی طرح کا جو ہے شکل پہ نہیں رہتی ہے یا ہمیشہ ایسا ہی باتیں کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے لوگوں کے نا بتانے کی بلکل ایمن ڈسکریجمنٹ تو ملتی ہے اس طرح کے کیسز میں ڈیفینیٹلی اور کوئی بھی آپ کو خوش ہو کے تو اس چیز کو استقبال نہیں کرے گا اس چیز کا کہ اگر آپ نے کسی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا ہے تو سب سے پہلے تو اس مسئلے کو لیبل کر دیا جاتا ہے پیرنٹنگ کے ساتھ کہ اس بچے کی تربیت اس طرح کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی بیڈ حیبٹس کا شکار ہے یا سمٹیمز یہ بیلیف کرتے ہیں لوگ کے سیلف انفلیکٹڈ چیز ہے فارزمپل کوئی مائنر سی اس طرح کی چیز ہے جیسے ہوم سکھنیس ہے یا کوئی اور ڈپریشن ہے تو اس کو نورملی یہ کہا جاتا ہے کہ سیلف انفلیکٹڈ ہے اس انسان خود اپنے اوپر تاری کی ہوئی ہے اس طرح کی ڈسکاریجمنٹ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جب آپ اپنے مسئلے کو خود ڈائیگنوز کر رہے ہوتے ہیں کسی انسان کو لگ رہا ہے کہ there is something wrong میرے اندر کچھ غلط ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی good news ہے کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ میں اپنے ارگرز یہ observe کیا بہت سارے اس طرح کی لوگ جو mental health issues کا چھوٹے یا بڑے کسی بھی قسم کے issues کا شکار ہیں وہ admit ہی نہیں کرنا چاہتے ان کو یہ خود ہی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور sometimes جب کوئی الگرز کی لوگوں میں سے ان کو کوئی realize بھی کرواتا ہے تو آپ نے وہ میمہ دیکھا ہوگا کہ لوگ defensive ہو جاتے ہیں ایسے موقع پر اور وہ admit ہی نہیں کرنا چاہتے اور کہتے ہیں اچھا تو کیا میں پاگل ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا ایک ہے تو میرے خیال میں سب سے مین جو چیز ہے جس انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایروگنس کو تھوڑا سا کم کرے اور اس چیز کو ایک second thought ضرور دے کہ اگر کسی انسان نے انڈیکیشن دی آپ کے بارے میں کہ آپ کا کچھ behavior مناسب نہیں ہے نورمل انسانوں کی طرح آپ کی certain جگہ پر behavior نہیں کر رہے ہیں تو اس کو ضرور دوبارہ second thought دیں اور سوچیں اس کے بارے میں کہ یہ ایسا کیوں ہے بالکل شمائرہ اچھا دنیا کہتے ہیں global village بن گئے ہیں لوگ قریب آگئے ہیں سوشل راپتے زیادہ بڑھ گئے ہیں پھر اس کے بعد بھی ہمیں یہ چیزیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اکیلے پن کا شکار ہیں لونلینیس بہت زیادہ ہے تنہائی کی وجہ سے ڈپریشن ہو گیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ ایسا کیوں ہیں کہ دنیا کے قریب آنے کے ساتھ سکڑنے کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں وہ سپورٹیو کہ ایسے کندھے نہیں ملتے کہ جن کے ساتھ ہم جن پہ سر رکھ سکیں ایسے سننے والے کہان نہیں ملتے مجھے لگتا ہے اس بات کا تعلق کافی چیزوں سے ہے ایک تو جو آپ نے بات کیے کہ لونلینیس بہت بڑھ گئی ہے ایک بات کی طرف میں پہلے اشارہ کیا تھا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے سیلف پروڈکشن پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں اپنے آپ کو جج کرنا اور دوسرے کسی کے ساتھ اپنا مقابلہ کرنا تو ان سب چیزوں کی وجہ سے بھی ظاہر ہے آپ کی منٹل ہلتھ پہ اثر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ والی بھی ایک چیز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مصروفیت کتنی ہے آپ کی چیزوں میں آپ کتنے آپ کو بزی رکھا ہوا ہے جیسے ہمارے ایک معاورہ ہوتا ہے کہ خالی دماغ جائے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو لوگ بزی ہوتے ہیں ان کو منٹل ہلتھ اشیو نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ایک تو یہ والی بھی چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا بزی رکھتے ہیں ڈیفرن چیزوں میں کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہنا اس کی وجہ سے آپ کا تھوڑا فوکس ان چیزوں سے بھی ہٹ سکتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے سٹیگم والی چیز جو میں نے بات کی ہے جس طرح ہم جسمانی بیماریوں پر توجہ دیتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کوئی برا نہیں سمجھتا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے لیکن جہاں ذہنی بیماری کی ذہنی صحت کی بات آتی وہاں فوراں خاموش ہو جاتے ہیں پہلے تو ہمارے ریاکشن ایک شوق کا ہوتا ہے اس کو یہ مسئلہ ہے دوسرا بھی ایڈمیٹ نہیں کر سکتا اس شخص کو بھی ایڈمیٹ کرنے میں مشکل ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ کچھ ایسا پلیٹ فارم جب ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات ہو اور امیمہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے ہمارے سکول میں ٹیچرز ہمیں پڑھاتے ہیں ہمارے بیک ہوں میں بھی جتی سکولنگ تھی اس میں کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بچہ اگر سفر کر رہا ہے بولنگ سے یا کسی اور منٹل ہیلتھ ایشو سے اس کو فرنس بنانے میں دکت ہو رہی ہے اور اس کو سوشلائزنگ میں پرابلم ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہا ہے کسی بھی وجہ سے شاید لکس کی وجہ سے کم تر فیل کر رہا ہے ہمارے ساتھ شامل ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بہن میری کافی ساری مسئلے ہیں لیکن میں اونے ہر نہیں بولنا چاہتی ہوں یا اگر آپ کے سٹوڈیو میں میں اپنا نمبر چھوڑ دوں تو ممکن ہے آپ سے بات کرنا جی پلیز آپ لائن پر رہے آپ کا نمبر ہماری سٹوڈیو سے لے لیں اچھا یہاں پر شمائل آپ اپنی بات کمپیٹ کریں تو میں کہنا یہ چارتی ایمن کہ ہمارے سکول میں بھی اس طرح کی بات نہیں ہوتی اور ہماری فیملی میں بہت کم اس طرح کے ہمیں لرنٹ قسم کے پیرنٹس نظر آتے ہیں جو بچے کے اس طرح کی اسیوز اوپر دھیان دیں ہمارے ہاں ایک نورملی پیرنٹنگ میں ہمیں جو بہت زیادہ اسیو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ کمپیٹیشن ہے ہر طرح پڑھائی کا اس کی اوپری ہم اتنا زیادہ بھاگ دور رہے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے کے ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ہم دو بچوں کو اکٹھے کمپیر کر رہے ہیں کہ اس نے اتنے اچھے مارکس لیا ہیں تو آپ کیوں مارکس اتنے اچھے نہیں لے رہے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دونوں بچوں کا کمپیرزن کس طور پر مطلب یہ کہ یہ اقلی کام ہے ہی نہیں ایک سٹوپیڈ مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک سٹوپیڈ بہیویر ہوتا ہے کہ جب آپ کمپیر کرنا شروع جاتے ہیں کہ جب وہ اچھے مارکس لے ستا ہے تو بہن بھائیوں میں بھی آپ کمپیر کرتے ہیں تو اس سے ہوتا ہی ہے کہ یہ ایشوز جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو اس کو بچے کو یہ سکلز زیادہ لائف میں کام آئیں گی کہ وہ کمیونکیٹ کیسے کرے لوگوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اس کو اگر کوئی لوگ فیل کرے کسی وقت دیبریشن ہو رہا تو اپنے آپ کو وہ کیسے مینیج کرے شمایل آپ کی بات سے مجھے یہ بھی سمجھا ہے کہ ہماری اپرنگنگ ایسے ہوئی ہے ہماری سوسائیٹی ایسی ہے جو ہمیں صرف کمپیٹیشن سکھاتی ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے دوسرے سے بہتر بڑھنا ہے کبھی بھی کمزور لوگوں کو ہم نے یہی جیسے سیکھا ایسے کمزور لوگوں کو پسند نہیں کرتے کمزور لوگوں کو پسند نہیں کرتے کمزور لوگوں کو پسند نہیں کرتے کمزوری دکھا ہے اس کو پیچھے پیچھے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں حضرت ہے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی امام آپ نے کہ ہر طرف جب لوگ خوش نظر آتے ہیں جو پروجیکشن ہو رہی ہے جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں تو لوگ اس فیس سے گزر رہتے ہیں ہر ایک خوش ہے اور میری لائف سے یہ پرابلم میرے اندر زیادہ ہے تو پھر وہ اور پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں ہم یہ سمجھنے میں فیل ہو جاتے نا ایمن کے جو لوگ اپنی اچھی سی فوٹو فیس بک پر لگاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ بہت زبطہ خوش باش رہے ہیں ہولیڈیز کا رہے ہیں روارڈنگ کریئر بھی ہیں ہم یہ بھول جاتے کہ ان کی کچھ اشوز بھی ہوں گے جو وہ نظر نہیں آرہے جو وہ ہائٹ کر دیتے ہیں ایک اچھی پکچوری ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے اور جس طرح ہم نے بات کی کہ اس ٹوپک میں بہت کم ہوتی ہے ہمارے سکولوں میں ہمیں کہیں سے بھی اس طرح کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہمیں ہیلپ ہو سکے سیکلوجیکلی مجھے ایک اچھی چیز جو لگی جب میں یونیورسٹی کے دور میں تھی اس میں ہمارے وائس چانسلر نے اس طرح کیا بھی لگوانی ہوتی تھی اور ان سے بات بھی کرنی ہوتی تھی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آ کے بات کریں یہ ہم دوبارہ بھی آئیں گے بریک کے بعد اور اس پر بات کریں گے آ کر ناظرین یہاں پر ہم بات کریں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کو فلو ہوتا ہے ہمیں خود فلو ہوتا ہے نزلہ خانسی بخار ہوتا ہے ہم گھر میں دبا لے لیتے ہیں اگر کوئی ہمارے ایڈکیٹس مرس کا شکار ہو تو ہم اس کو مشورے دے دیتے ہیں دیسی ٹوٹکے بتا دیتے ہیں لیکن یہی سمجھنا چاہیے کہ جو ذہنی صحت ہے یہ کینسر کی طرح کی بیماری ہے نزلہ خانسی اور بخار نہیں ہے کہ آپ دیسی ٹوٹکوں سے اس کو صحیح کر لیں بلکہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر کینسر کا پیشنٹ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم اگر اس کی زندگی کے امکانات کم ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ سپورٹ دے سکیں اس کو خوش رکھنے کے لئے جو ممکن ہو اس حد تک ہم جا سکیں اس کے لئے کر سکیں اور اپنی زندگی اگر خود پتہ چل جائے انسان کو کہ کم رہ گئی ہے یا کچھ ایسی موزی بیماری ہو گئی ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے اپنے آپ کو خوش رکھ سکے اپنے ٹائم کو خوشگوار بنا سکے بلکل یہی حالت جو ہے وہ ذہنی صحت کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر ہمیں اپنے اردگیرد ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو اس مسئلے کا شکار ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کو اسی طریقہ سے سپورٹ کرنا ہے سپورٹ پروائیٹ کرنا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ جس طریقہ سے ہم کسی لاعلاج مرز کے مریض کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیں ہم بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے یہاں پر اور بات کریں گے اس کے حوالے سے آپ کی کالز کے لیے منتظر رہیں گے ویلکم بیک ناظرین یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ذہنی صحت کے حوالے سے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا چیزیں کی جا سکتے ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے جو سسٹرس کیفے کے پروگرامز ہیں ان پر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ذہنی صحت کن کن پرابلمز کا سبب بنتی ہے کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کینڈر میں آتی ہیں اور اس کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ ایکسپرٹ بھی ہم یہاں پر بلائیں گے کچھ ہیلت کی فیلڈ ذہنی صحت کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ پارٹسپنٹ بھی یہاں پر موجود ہوں گے ہمارے ان پروگرامز کو دیکھتے رہیے گا اور کوشش کیجئے گا جو بات یہاں سے سنیں وہ آگے تک بھی پھیلائیں کیونکہ اویرنیس اصل مقصد ہے اصل مقصد یہی ہے کہ جو بات ہم سمجھتے ہیں کہ سسائیٹی میں ہر طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم ایک ایفرٹ ڈالتے ہیں اور آپ ایک ایفرٹ یہ ڈالیں کہ اپنے لیے اس کو صدقہ اجاریہ بنائیں اور اس بات کو آگے تک پہنچائیں یہاں ہمارے پارٹسپنٹس موجود ہیں ہم بات کریں ہم لیں گے ایک ہیلتھ پروفیشنل کو جو اس فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر سادیا احمد ہمارے ساتھ شامل ہیں اس آن لائن گیسٹ سولے ہل سے برمینگم سے ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اسلام علیکم جی احمد میں آپ کا پروگرام سن رہی تھی واقعی آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کیا ہے جیسے میں نے پروفیشنلی بھی اور اس کے بعد جو ہم کمیونٹی ویل فیر میں اور مینٹل ویل بینگ کی ورکشاپس کرتے ہیں تو یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ واقعی ہماری کمیونٹی میں یہ ابھی بھی ایک سٹگما ہے اور اس میں جو چیز باقی شرکاں نے کی میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ ہمارے ہاں کانفیڈینشیلیٹی کا بلکل خیال نہیں رکھا جاتا جب کوئی شخص اپنی یا کوئی بہن اپنی کوئی ذہنی الجن اور ڈپریشن یا ایک سران کی کوئی ذکر سکتی بھی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو ہسی مزاق کا یا موکری کا بنا کے حالانکہ ہم پہ ایتھیکلی بھی اور ہمارا دین بھی یہ چیز کرتا ہے کہ دوسرے ایک ہی بات کو راز بھی رکھنا چاہیے اور اس کو ایمپیتھیکلی سننا چاہیے کہ یہ پرابلم اور آپ دیکھیں ورلڈ ہیلس آگنیزیشن کے مطابق یہ مینٹل ہیلس جو ہے اور مینٹل ہیلس کے جو ایشوز ہیں یہ تو اب اتنے کامن ہیں کہ ایوری ون ان فور پرسن ان دا ورلڈ جو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کہ کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی مینٹل ایشو کا شکار ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ روٹین کی لائس میں غام مغزن مایوسی یہ چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن اصل چیز جو ہمیں نوٹ کرنے کی ہے ہم اپنے اردگید اپنے ملنے والوں میں فیملی کے اندر یا دسٹنٹ بھی جس طرح آپ نے کہا صدقہ جاری ہے اگر اس طرح سمجھیں کہ لوگوں کو اس پر بات کرنا اس لئے بھی مشکل لگتا کہ ان کو خود بھی پہچان نہیں ہوتی کہ وہ اس میں سے گزر رہیں جی تو دیار آر سرٹن سیمٹمز وچ پیپل وی شوئن جس میں یہی بات ہے کہ ان کی پرسنیلٹی میں چینجز آنے لگ جائیں کوئی ایسی بہن آپ کو پتا ہے پوستپارٹم ڈپریشن بہت کامن ہے لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی کہ دیلیوری کے بعد کے دنوں میں کوئی خاتم بہت زیادہ رو رہی ہیں اپنا خیال نہیں رکھتی کپڑے نہیں بدلتی کسی سے ملنا نہیں چاہتی بات نہیں کرنا چاہتی تو یہ کچھ شائنز ہوتے ہیں بچہ ہے کوئی اوپر ڈرہ ہوا رہتا ہے یا تینیجر گرلز ہیں انہوں نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اپنے ویٹ کو بہت کانشیس ہو گئی ہیں یا اسی طرح کسی پرسن مرد کی جاب چینج ہوئی ہے جاب میں سٹریس بہت زیادہ ہے تو انہیں انگر فٹس پڑ رہے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو بہت پامنلی اگر ہم گوھر کرنے لگیں تو ہمیں لگے گا ہاں یہ تو دیکھے بھی چیز لگتی ہے لیکن جب اس پر بات کرنے کی بات آتی ہے تو یہ سوچا جاتا ہے جیسے پیٹ درد ہے یا زخم ہے خود ہی بھر جائے گا تو یہ بھی چیز خود ہی ٹھیک ہو جائے گا جبکہ یہ ایسے نہیں ہوتا ان چیزوں کو کیونکہ انسانی ذہن ایک بہت کمپلیکس آرگن ہے جیسے کڈنی ہے لیور ہے یا ہارٹ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو پھر بھی اویرنس ہوتی ہے لیکن ہاں ہیومن برین فنکشن تو جیسے شمائلہ نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں اس کی بھی کوئی دین ہی جاتی حالانکہ آپ دیکھیں ہیومن کی جو انسان کی جو پرسنیلٹی ہے اس کی ایک طرح سے سمٹ پوائنٹ ہے انسان کا ذہن اکل اللہ نے اس کو بہت عظیم بنائے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں جب الجنے آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کی ایٹنگ ہیبٹس سلیپنگ ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں اور وہ اس چیز کو خود بھی نہیں دے رہے ہوتے ریکنگیشن کہ میرے ساتھ ایسی کیوں ہو رہا ہے یا جس طرح کہ ہر سوشل ویڈرال ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے تو یہ کیوں ہو رہا ہے کس طرح دپریشن لو موڈ سوئنگ بہت زیادہ ہونے لگ جائیں خواتین میں بہت زیادہ ہم عام دیکھتے ہیں ڈاکٹر سادیا آپ کیا کہیں گی آپ کی جو باتیں وہ ایسی باتیں کہ کسی کے دل کے اوپر لگ رہی ہوں گی اور کسی کے دل کی آواز ہوگی آپ کیا کہنا چاہیں گی ان لوگوں کو جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں کہ اگر وہ اس فیز سے گزر رہے ہیں تو ان کو ڈرنے اور گھبرانے کے بجائے کیا کرنا چاہیے اور جو اس فیز سے نہیں بھی گزر رہے لیکن ایسے لوگوں کے ایٹ گیر دیں ان کے لیے بھی آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی جی بلکل جس طرح ہم یہ بات کریں کہ ایٹ لیسٹ کونفیڈنشل رہ گئی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہی کسی ڈینائل سے نکلیں کیونکہ یہ ہیومن سائکالوجی ہے کہ پرس ٹائم پہ انسان ڈینائل کرتے ہیں موسٹ آف تا پیپل وہ اس چیز کو جس سے کہتے ہیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں کہ جیسے ہم نے یہ بات پہلے بھی سنی پروگرام میں کہ وہ اس کو ایک کمزوری سمجھتے ہیں یا لیبل کیا جاتا ہے یا سمجھیں کہ خدا نہ خاصتہ فیملی میں کوئی بریک اپ سے گزر رہے ہیں میریج کا یا کوئی موسکیریج ہویا یا جوب کا چلی گیا یا فائنینشل لاؤس ہے تو یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ذہن ایک دباؤ اور تناؤں سے گزرے گا کیونکہ ہم ہیومن بین تو اس چیز کو پہلے پر ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ میرے اوپر یہ چیز آ سکتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں اس کو ایکسیپٹ کروں اور پھر میں پروپر وہ پرسن ڈھونڈوں اپنے اپنے گز جو کہ اس چیز میں مجھے گائیڈ کرے تو مشورہ بھی کسی ایسے پرسن سے لیا جائے جو اس معاملے کو جیسے انہوں نے کہا بھی بہنوں نے کہ وہ کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں یہ تو ہوتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایک چیز اگر زیادہ ہو رہی ہے یعنی سپیکٹرم ہوتا ہے مائلڈ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ دراموں فلموں وغیرہ میں آپ دیکھیں تو جب بات کالی ہوئی کہ ایک دم سے ایکسٹریم آف مینٹل ڈس آرڈرز دکھائے جاتے ہیں علاقے ضروری نہیں کہ ہر چیز ایکسٹریم ہی ہو کئی چیزیں مائلڈ ہاں شروع ہوتی ہیں پھر موڈریٹ پہ آتی ہیں پھر ایکسٹریم پہ جاتی ہیں تو ریکنیشن کرنا اور پھر اس کے بارے میں اور ہمارے یوکے کے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو فوراں اپنی اپوائنٹمنٹس مل جاتی ہیں جی پی کے ساتھ اب ضرور اٹ لیس اگر تھوڑا سا بھی ہو رہا ہے مائلڈ بھی ہیس پر تو اٹ لیسٹ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی جائے تو زیادہ تر چیزیں پہلے مائلڈ لیول پہ تو بات چیز سے اور اس کو کس طریقے سے پریکوشنز لیے جائیں پھر جیسے آپ نے شروع میں ٹچ کیا تھا کہ اس کو لوگ کر دیتے ہیں کہ شاید فیعت کی کمزوری ہے صبر نہیں کرنا آتا آپ کو آپ کو شکر نہیں کرنا آتا وہ چیزوں سے بھی تھوڑا سا کئی چیزوں میں پہلے فیزیکل ایلمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ یہ صبر اور شکر کا ایلمنٹ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے لیکن کئی دفعہ کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی پھر بھی آپ کے ہارمونل لیولز جو برین کے ہارمونز وہ اس طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ پھر بھی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے اس کو انڈر دا کافٹ نہ کیا جائے بہت امپورٹنٹ بات ہے اور کیا مسیج دینا چاہیں گے آپ ایڈ گیٹ کے لوگوں کو کہ اگر اس طرح کے فیز سے کوئی گزر رہا ہو تو ہم کس طرح اس سے اچھا تعلق رکھ سکتے ہیں اور سپورٹ کر سکتے ہیں بلکل بلکل ایسی بات ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح امت کے فرض کے طور پر بھی اس طریقے سے ہی تیار کیا آپ کو لگ رہے کہ کسی کے اندر بہت زیادہ ہم نے میں جیسے کہا کہ کیوں کچھ سائنز ہوتے ہیں جو وہ امیٹ کر رہے ہیں تو یہی چیز ہے کہ ان کو باتوں باتوں میں اس چیز کے طرح دھیان دلائے جائے کہ آپ اس چیز کے بارے میں اور اگر وہ خود بتانا چاہ رہے ہیں تو جس طرح لسننگ ایئر پروائید کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ اپنے اندر لسننگ کی طریقہ کار ڈیویلپ کریں کہ بغیر مشورے دیئے پہلے دوسرے پرسن کی بات نہیں جائے پھر اس چیز کے بارے میں اگر ہم نے کریئٹ کی ہے تو لوگوں کو سمجھ آئے کہ وہ انہیں اچھا مشورہ دیں کہ انشاءاللہ والدیز یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ لا علاج ہے آپ اس میں سے کانسلنگ یا کوئی ٹریٹمنٹ اگر ضرورت ہے کہ ڈاکٹر کہیں کہ کوئی دوائی بھی لینی پڑے تو ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں ہاں البتہ اگر ہم کسی درجے میں وہ پوزیٹیو فیکٹرز دور کرنے میں ہلپ کر سکتے ہیں جیسے کہ انزائیٹی کی کیا ریزن ہو رہی ہے ڈپریشن کی اگر کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں ہم بھی آگے بڑھ کے کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان چیزوں کو تو صرف پروپر فورم پہ ہی بات کرنی چاہیے ہر جگہ پہ کونفیڈینشالٹی کو لیک نہیں کرنے کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں یہ بہت بڑا یشو ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے بارے میں ہر جگہ بات کرنی چاہیے بہت شکریہ ڈکٹر سادیا آپ کا آپ نے جو باتیں ہم تک پہنچائیں آپ آئندہ بھی ہمارے ان پروگرام کی سیریز میں شامل رہیے گا اور آپ کی جو سجیشنز ہیں جیسا آپ سمجھتی ہیں اور جو آپ دیکھتی ہیں اپنے ایڈ پی ایڈ جو آپ کے پیشنٹس جب آپ تک آتے ہیں اپنے ایڈ پی اپنے ملنے جننے والوں میں آپ دیکھتے ہیں آپ ضرور ہم سے اپنے ایکسپیرینس سے سیئر کرتی رہیے گا بہت شکریہ آپ کا شامل ہونے کا ایک بات جو انہوں نے کہی کہ کچھ تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی اس فیس سے گزر رہا کہ آپ قرآن زیادہ پڑھا کریں اور نماز آپ نے اپنی اچھی طرح پڑھیں اور اللہ سے لگا ہے اور جو بھندہ اس فیس سے گزر رہا اس کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوئی تو کیا یہ نیچرل سی بات ہے کیا سمجھے آپ لوگ اس بارے میں کہ ایک برد جو گزر رہا ہے اس چیز سے وہ ان سب چیزوں کو آزمان چکا ہے لیکن او اس فیس میں کہ اس پر یہ چیزیں بے اثر انداز نہیں ہوئی تو کیا سف کہہ دینا کافی ہے ایمن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ چیزیں رائٹ سٹیٹ آف مینڈ میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ طرح رائٹ سٹیٹ آف مینڈ میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اصل روح کو اور اصل مقصد کو آپ پاتے ہیں جب آپ کا دماغ صحیح کام ہی نہیں کر رہا تو پھر شاید اس چیز سے اتنی ہیلپ نہیں ہو سکے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس چیز میں اس موڈ میں لے کے آنا پڑتا ہے پھر آپ اس چیز سے وہ فائدہ روحانی فائدہ اٹھا سکتے ہیں بالکل یعنی مشورے دینا جو ہے وہ ہمیشہ ہر ایک کو بڑا آسان لگتا ہے ایک تو انہوں نے نماز کھوا دیئے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں تو آپ کو دپریشن ختم ہو جائے گا کچھ لوگوں کا دپریشن اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ ایکسرسائز بھی نہیں کر پاتے اور میں نے خود اس طرح کی ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں وہ پیشنٹ کے ساتھ جاتے ہیں اور اس پیشنٹ کا لیول اتنا زیادہ ہائی ہوتا ہے انسائیٹی کا کہ وہ ایکسرسائز کرنے کے قابل ہی نہیں ہو پاتی پھر ان کو ان کو دیفرنٹ ٹیکنیز کے ذریعے ان کے انسائیٹی کو پہلے کام کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ ایکسرسائز کرتی ہیں اور پھر اس کا ایکسرسائز کا ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے شمال ایک کولر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی واریکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کیا کہیں چاہیں میں آپ کا پروگرام ابھی بیسے میں نے لگایا تو الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے بلکل امراض جو ہوتے ہیں جو بی بیماری ہوتی ہے تو اس کو ریکنائز کرنا بہت ضروری ہے جیسے جشمانی بیماری ہیں تو واقعی ہمیں کسی انداز میں وہ دکھ کے ہمیں پتا شاید جاتا ہے یا کوئی چیزو بھرتی ہے تو پتا شاید جاتا ہے لیکن جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں ہم بہت دیر سے انہیں ریکنائز کرنا اور پھر وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہیں تو ہمارے پھر وہ جیسے ہمارا عدد کا محول ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر جاتا ہے کہ ہمیں پھر شرمندی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو ریکنائز کر کے بھی ہمیں لگتا ہے کہ دوپرین سے یہ پاغل ہے اس کو سب کچھ مل رہا ہے لیکن اس کو موجود یہ کیا نشکری کر رہی ہے نشکری کر رہی ہے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ منٹل ہیلپ کے حوالے چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ریکنائز کریں اور اس کا علاج کریں اللہ تعالی نے جو ہمارا عدد مسلم جو ہمیں ذنہ داری دی ہے جو ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالی نے تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق کیا ہے تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے اور تمہارے ساتھ جسے بھی لوگ ہیں اور میرا پرسنلی یہ خیال ہے اپنے ایکسپیرینس سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم حقوق کو فرائز میں دنڈی مارتے ہیں تو ہم حقوق کو فرائز میں دنڈی مارتے ہیں تو ہم حقوق کو فرائز میں مدتراج ہیں یعنی کہ ایک طرف شاید کوئی ظالم میں بن جاتا ہے تو وہ کسی کے حق ادا نہیں کرتا ملکہ شکریہ جس طرح نے کہنا کہ انسان کی جو بوڈی ہے اس کا بھی تو آپ کے اوپر حق ہے اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بھی پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کیسے تھے ہماری بوڈی ہم جو مرضی کریں کوئی ذہنی مسئلہ اس کو دبا کے بیٹھ جائیں جس طرح جسمانی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو یہ تو زیادہ امپورٹن چیز ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا اللہ سیسٹر ٹھیک ہے جی الحمدللہ اچھا بھی تو ہمارا آپ کو پروگرام کیا ہے تو یہی ابھی اس سے پہلے میں اور میری فرینڈ بات یہی کر رہے تھے دپریشن کی انزائٹی کی اور ٹینشن کی بات کر رہے تھے تو اس کو بھی بہت زیادہ ہے پرتی بڑھاتی بھی بہت ہے تو وہی میں کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا میں ابھی یہ فون کرتی ابھی وہ تو اپنے گھر میں میں نے تیویان کیا تو میں نے کہا میں بھی آپ سے کروں کہ میں نے سننی آپ کا پہلے کہ آپ نے کوئی حل علاج بتایا یا کچھ کیا ہے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی وہ خود ہی بس کہتی ہے مجھے ہر وقت بس ٹینشن ہوتی ہے بہت زیادہ پیر اس سے کھا بھی بھی نہیں سکتی پھر چکر آتے ہیں اور ویکنس ہوتی ہے بہت زیادہ چوٹی چوٹی باتوں پر بہت ٹینشن لیتی ہے علاقہ نواز روزہ سارا کچھ کرتی اس کو میں نے اتنا سمجھایا لیے میں نے کہا ٹینشن ہوتی ہے میں نے بس کی بات نہیں ہے مجھے سمجھے نہیں آتی مجھے کیوں ٹینشن ہوتی ہے سسٹر آپ جو ان کی بات سنیں یہ بھی آپ ان کی بہت بڑی ہیلپ کر رہی ہیں آپ ان کی بات سنیں اور ان کو آپ تو اپنی طرف سے اچھا مشروع دیں گی ساتھ من کو یہ بھی کہیں کہ وہ جی پی سے بھی رول کریں آپ کی آواز نہیں آرہی سسٹر آپ کو آواز آرہی ہے آپ آئیے آپ جو ہیں وہ سب سے اچھی چیز جو کر سکتی ہیں وہ یہ کہ اپنی جو آپ کی فرینڈ ہے ان کو ایک تو آپ تنہا چھوڑیں سپورٹ ان کو کرتی رہیں کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں اگر ان کی فیملی اور اور فرینڈز موجود نہیں اور دوسرا ان کو یہ بھی کہیں کہ وہ ڈاکٹر سے بھی جو ہیں کنسلٹ کریں پرابر جو ہیں ایڈوائز لیں کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتی ہیں اور یہ پروگرام آپ ہمارا دیکھتی رہیں ہم اور بھی اس ٹاپک کے اوپر پروگرامز کرتے چلے جائیں گے وہ ساری جو ہیں وہ باتیں آگئی ہیں یہ بھی بات آگئی ہے کہ جیسے میں خود بھی لکھتی ہوں اور اس موضوع پر لکھنا بھی بڑا آسان ہے کہ چلو آپ لکھ دو ایک جن لوگوں کے لئے جو اس فیس سے گزر ہیں لیکن ایکچول بات یہ ہے کہ کسی قسم کی پروژیکشن کیے بغیر کسی کو بتائے بغیر اگر آپ میں نے کہیں آج پڑھا کہ آپ کسی کو ایک ٹیکسٹ بھیج دیں کوئی بہت دن سے نظر نہیں آرہا کوئی آپ کو لگ رہے پیچھے پیچھے آپ لوگوں سے بات چید نہیں کر بای رہا تو چپ کے چپ کے آپ جا کے اس سے کچھ ملاقات کر لیں کچھ اس کی ہلپ کر دیں بہت ساری چیزیں جو ہم مجھے لگتا ہے کرتے ہیں اصل چیز یہ کہ احساس تو یا کہیں گے بلکو ایمن مجھے تو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے اگر کچھ دن تک میری کوئی فریند مجھے نظر نہیں آئی تو میں پوچھتی ہوں ٹھیک ہے اور مجھے کوئی پوچھے تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کسی نے مجھے میرا حال چال پوچھا ہے ٹھیک ہے یہاں سے وہ چیز ستارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور فرزیمپل جس طرح کہتے ہیں مسکرہ دینا بھی صدقہ ہوتا ہے کسی انسان کو صرف ایک مسکرہ ہے اس کو اتنا شاید آپ کے ساتھ بزاری ہے لیکن اچانک سے وہ اس مسئلے کا شکار ہو گئی لو کہتے ہیں دماغ کی خرابی ہے دماغ میں خلال واقع ہو گیا کیس طرح ہو گیا کیا اس کا تعلق آپ کے باڈی کے کچھ حرمونل چینجز ہیں کیمیکل ایمبیلنس ہے کیا سمجھتی ہیں یہ بھی ڈاکٹر سادیا نے بہت اچھا اس کے بارے میں پوائنٹ ڈالا پتایا ہمیں سب کو کہ جو ہے یہ سب کچھ ملتا ہے اور حرمون جو ہے تو ان کی وجہ سے جو ہے اوپر نیچے ہو رہے ہیں جیسے ابھی دکٹر سادی نے ایک اور بات کی تھی کہ تینجرز میں مسئلہ ہوتا ہے وہ نہیں کھا رہی ہیں اپنا ویٹ دیکھ رہی ہیں تو تینجر جیسے ہم اگر یہ چیز سمجھ لیں کہ انسان جب بھی کسی چینج سے گزرتا ہے جیسے جب تینجر بنتا ہے چھوٹا بچہ اس کے بعد تینجر جیسے گزرتا ہے جیسے آپ کو نظر آتا ہے اس کی روحت ہوئی ہے اس طرح بانے کے بڑی کے اندر بھی چینجز آرہ ہوتے ہیں اور حرمون ایسے چیزوں کو لے جاتے ہیں جیسے یہ سب چیزیں ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو رکنائز کرنا جیسے بعد تینجر برد کے بعد چینجز آرہ باڈی میں بارد کے دوران چینجز آرہ کسی بھی مام کے تو اس کے بعد بھیک باڈی جن چینجز استعمال حرمون اس کے بازے یا اس سے آپ کو دیپریشن انسائٹی دیکھا ہے مجھے ہمارسید موجود ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام میرا نام رابع آشگتا ہے میں اس لئے اس لئے یہ بات کرنا چاہیے آپ کو یہ پرگرم دیکھا اورätta soغراما ہے بہت بہت بڑھ لگا اور دیپریشن کے ایسی ایک 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 بچ ہے اس لئے چاہتیوں کہ ہر کسی کو یہ بات بتاؤں اور ہم سب کو اس پر ایوائید کرنا چاہیے ایسی ترے پرگروں سے اس کا اپنے کچھ عرصے سے اپنے ہزبن کے ساتھ کچھ نئی انڈرسٹیننگ ہو پا رہی تھی تو وہ پھر الگ ہو گئی تھی الگ جا کے رہ رہی تھی یعنی ڈیبوش نہیں ہوئی تھی لیکن الگ رہ رہی تھی تو وہ اتنی ڈپریس تھی ہم لوگ سب اس کو مستقل یعنی ہم اس کو ہی کہتے رہتے تھے کہتے تھے کہ نہیں تم ہی اپنے کمپرومائز کرو تم غلط ہو کوئی بات نہیں جو بھی حالات ہیں تم اسی میں رہو وہ لڑکی مطلب میری بیٹا اور اس کا بیٹا ساتھ ساتھ تھا تو وہ تقریباً آٹھ سال میری بیس فرینڈ تھی تو میں اس کو کہتی رہی .. میں اس کی بیس فرینڈ تھی وہ میرے پاس آتی تھی ہوں کہتی تھی کہ کچھ بھی ہے تم اونوں ہی حالات میں رہو ، کوئی بات نہیں تو وہ کہتی تھی نئی میں ہنے سا نکلنا چاہتی ہوں حالات سے نکلنا چاہتی ہوں میں نئی زندگی گزارنا چاہتی ہوں لیکن ہم لوگ سب مل کے اس کو پریش رائز کرتے رہے کہ نہیں بس صحیح ٹھیک ہے ایسی طرح ہوگا اچھی خاصی رڑکی تھی انہیس میں بھی جوب کیا تھا اس نے بہت عرصے تر اس کے دو بیٹے تھے تو اچانک ایک دن ابھی یہ لاسٹ مند کی بات ہے کہ وہ رات کو سوئی اور پر صبح کو اٹھی نہیں تو اس کو بلٹ پریشر تھا تو اس کو یعنی وہ ڈپریشن کی کیسی سٹیج پہ پہنچ گئی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بھرداشت نہیں کر پائی تو مجھے بہت میں بہت ہے اس بات کی بہت پیلوں گے کہ کاش ہم اس کو جو اس کی ڈپریشن تھی ہم اس کو سپورٹ کرتے کیا ہے اگر ایک انسان کی ہمارے مذہب میں بھی اس بات کا حق دیا ہے کہ اگر ایک انسان ایک کے ساتھ نہیں رہ پایا تو وہ اپنی نئی زندگی سٹارٹ کریں بلکل بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اپنے دواجو دلائی صرف اور پروگرام کا ٹائم بھی ہمارے ختم ہونے والا ہے لیکن ہم آگے بھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے آپ ایسی ایکسٹریم سیٹویشنز ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے خیر میں دائمان ہر ایک کی ذیمہ داری بنتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کیسا تھے کہ اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں آپ کے اگر کوئی ایسا کیس ہو رہا ہے تو آپ ایسے پرٹن کریں کہ آپ بہت بیزی ہیں آپ اپنی لائف ہیں بہت کیونکہ اس سیسٹر نے بات کی کے بعد میں آپ کو اس طرح کا کوئی بھی ریگرٹ ہو سکتا ہے جو بھی انسان اس کی ویسینیٹی میں ہوتا ہے جب اس طرح کا کوئی پیشنٹ ارگرد ہے یا آپ خود بھی ہیں ٹھیک ہے تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے پوری پوری کہ اس کو دیکھا جائے اور اگر آپ کو لگ رہے کہ معاملہ اس طرح کا جو سویر نویت کا ہے تو پھر ایکسپرٹ ہیلپ لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں مطلب بات کرنا دوسرے کو سننا لسننگ سکل جو بھی بات بھی نا لسننگ یہ بغیر امپیتیٹکلی ان کو سننا بغیر مشورے دی ہے مطلب میں اس کیسے ریلیٹ نہیں کرنا چاری لیکن میں ایک جنرل ایک بات کر رہی ہوں اور پھر یہ کہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر وہ شخص دیل نہیں کر رہا اپنے طور پہ نا تو اس کو جیسے شماعیلہ نے کہا کہ آپ اس کو مطلب کوشش کریں کہ اس کو سپورٹ اور پھر پروائیٹ کریں کہ وہ کانفیڈینشلیٹی میں کسی ہیلتھ ایکسپرٹ سے ضرور بات کریں اور جسا کانفیڈینشلیٹی کے بار دکر سادے نے بھی کی وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے کیونکہ مین مسئلہ ہی ہوتا ہے لوگ بدنامی سے جڑتے ہیں بلکور تو یہ اگر چیز کا خیال رکھا جائے تو وہ ہم کافی حد تک کم کر سکتے ہیں اور نون جیجمنٹل بہیویر یہ ہم اپنی بلکل کہتے ہیں نا پرلو سے بان لیں کہ ہم دوسرے شخص کو کسی بھی طرح جج نہیں کریں گے کہ وہ کن حالہ سے جن حالہ سے وہ گزر رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے تو لسنگ پروائیڈ کرنا اور نون جیجمنٹل بہیویر مجھے لگتا ہے ذہنی سہت میں یہ بلکل کی دو کی سکلز ہیں اگر ہم سیکھ لیں تو ہم بہت ساری ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں نا اور ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا گیا ہے کہ ہم اس پہ جو ہے بات کریں تو مجھے لگتا ہے اب وہ ٹائم آ چکا ہے ہماری سوسائیٹی میں کہ ہم اس اسٹیگما کو بلکل بریک کریں اور ہم ہر جگہ اس کے بارے میں بات کریں جب تک کسی چیز کے بارے میں بات نہیں ہوگی تو آپ کو اس کے حل بھی نہیں ملیں گے آئیڈیاز نہیں ملیں گے کہ آپ ان چیزوں کو کیسے حل کر سکیں ہماری سکتے ہیں ہر جگہ بات کریں تاکہ ایک ججا کے وہ ختم ہونا ہے اس چیز سے کئے اور ایک چیز اور بھی کہ ضروری نہیں کہ صرف خواتین اس مسلے کا شکار ہوں مردوں میں بھی یہ سکتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اس کو ریالائز نہیں کرتے جس کی وجہ سے مردوں میں ہے بچوں میں ہے تین ایجرز بچوں میں ہے مردوں میں تو یہ ایک تیبو ہے کہ مرد کو ہم ایسوسیئی کرتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے فیزیکلی اموشنلی بھائی نہیں جو مرد روے گا وہ کمزور ہے بلکل ہم بچوں کو نہیں سکتے ہیں مطلب لڑکا اور لڑکی کے ساتھ بے ہمارے برہوہر ہمارے بہت دفرین legends لڑکا اور ہم musun پتہ ہوتا ہے کہ چیز میں آزو بینharا ہے کہ انسانں ہیں اور وہ مشکار lectürae ہیں اور وہ بھی ان اعلانی اعلان ہیں تistryzے ہم مرد ہے ہوسکتا ہے کم ستہی طور پر گزرتے ہو لیکن وہ بھی ان کی باڈی بھی چینج ہوتی ہے ان کو بھی یہ سارے موشنز ہوتے ہیں بلکل بہت شکریہ امیمہ اور شمائرہ آپ لوگوں کا یہاں پر ہم نے بڑے امپورٹن ٹاپک پر بات کی اور ہمیں انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہمارے سیریز چلے گی ہم اس میں بات کریں گے ناظرین زندگی ہماری سب کی مصروف ہے اور ہم سب کی زندگی کے اندر اپنے اپنے بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں ہم اپنی پوری توجہ لگاتے ہیں اور عموماً ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس کا کوئی رشتہ ہم سے ہے صرف اس کو ہم توجہ دیں اپنے آپ کو بھی ہم توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں خود سے محبت ہوتی ہے اپنے ایڈ گیرد اپنے بچوں سے اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم سے کوئی خون کا رشتہ ہی رکھتا ہو یا ہم صرف اپنی ذات کے لیے فکر کریں اور صرف ان لوگوں کے لیے جن سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے اپنے ایڈ گیرد نظر دوڑائیں اور یہ دیکھیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے ضروری نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے وہ جا کے آپ ریسپیز ہی خالی شیئر کریں یا جا کے ونڈو شاپنگ ہی کریں یا کسی جو ہے ہالیڈیز پہ ساتھ چلے جائیں کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ ہمارے ایڈ گیٹ پائے جاتے ہیں جن کو صرف اس چیز کے ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ہم سن لیں ان کو سن لیں اور اس کے بعد جو ہے ججمنٹل نہ بنیں انہیں اپنے ویوز نہ بتائیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہوگا اور کیسے کیا ہوگا بلکہ صرف ان کو سن کر ان کے اندر کی جو بھڑا سے اس کو نکلنے میں مدد کریں اور پھر اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر یہ بات بھی کی ہے کہ اگر آپ کو خود اپنے اندر ایسی کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت دن سے جو ہیں ایک ہی کیفیت کا شکار ہے اس سے نکل نہیں پا رہے تو یہ وہ وقت ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کریں اس کو چھپانے کے بجائے اس کو دبانے کے بجائے اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے آپ کوشش کریں کہ اس کے اوپر کسی سے کنسلٹ کریں کسی سے بات کریں کسی سے اپنی چیزیں شیئر کریں ہم یہاں پر اور آئندہ آنے والے پروگرامز میں بات کریں گے ڈپریشن کے حوالے سے انگزائیٹیز کے حوالے سے مختلف پینک اٹیکس کے حوالے سے ذہنی صحت کے حوالے سے اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے کونسی غزائیں اپنی شامل کی جا سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا آپ سے اگلے ویک ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی